اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آہ ستائیس اکٹوبر دوہزار چوبیس اتوار کا دن ہے رات کے ساڑھے نو بجنے والے ہیں اس وقت کی تازہ ترین ریپورٹیں سنیے گا اس ویڈیو کے اندر آپ کو کئی ریپورٹیں سنائے جائیں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا چلی پہلے ریپورٹ شروع کرتے ہیں عرباب مدارس کی یہ بھی ذمہ داری ہیں کہ معاشرہ اور سماج کو صالح اقدار کا حامل بنائے اسلامی تعلیمات کی پازداری سے ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے دار العلوم امدادیا گڑی یمنانگر میں منعقد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے دار العلوم دیوبند کے مہتمم وشیغ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابن قاسم صاحب نعمانی کا خطاب دار العلوم امدادیا گڑی یمنانگر میں منعقد اصلاح معاشرہ کانفرنس اور رابطہ مدارس اسلامیہ کی جلاس عام میں دار العلوم دیوبند کے مہتمم وشیغ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابن قاسم صاحب نعمانی نے ہریانہ پنجاب ہیماچل وچنٹگر سے تشریف لائے مدارس اسلامیہ کے ذمہ داران ونمائندگان سے خطاب کرتے ہوں وہ کہاں کہ معاشرے کی اصلاح اس لئے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے وجود و بقا کا دار و مدار اسی پر منحصر ہے جب تک اسلامی تعلیمات اور حکامات کو اپنی زندگی میں برتا نہیں جائے گا معاشرے کی اسلام ممکن نہیں اسلام کا عمل اپنی ذات سے شروع ہوگا اسی وقت اس کے اثرات دوسروں تک منتقل ہوں گے مدارس کے ذمہ داران ونمائندگان کو مخاطب کر کے مفتی مصوف نے کہاں کہ مدارس کا کردار صرف یہ نہیں ہے کہ طلبہ کو جمع کر کے نصاب تعلیم کے تکمیل کرا دی جائے بلکہ عرباب مدارس کی یہ بھی ذمہ داری ہیں کہ معاشرہ اور سماج کو سارے اقدار کا حامل کیسے بنایا جائے معاشرہ دی برائیوں پر کیسے روک لگائے جائے اس پر بھی عرباب مدارس کی نظر ہونی چاہیے اور اس کے لئے اقدامات بھی مدارس کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے صدر رابطہ مدارس شمالی حریانہ و ہمانچل کے صدر مولانا علی حسن مظاہری کی صدارت میں یہ کانفرنس منعقید ہوئی اور اس کی نظامت رابطے کے جنرل سیکرٹری مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیر آبادی نے کی دار العلوم دیوبن کے استاد تجوید و قرات مولانا قاری آفتاب احمد امروحوی کی تلاوت کلام پاک سے اس کانفرنس کا آغاز ہوا مولانا ممتاز مظاہری نے ناتیا کلام اور مہمانوں کی خدمات میں منظوم سپاس نامہ پیش کیا اس دوران دار العلوم سعادت دارین بھروچ کے محتم وشیق الحدیث مولانا مفتی امزیاز احمد روحانی شخصیت مولانا عبدالدشید مظاہری مرزاپور نے اس راہ معاشرے کے تعلق سے قیمتی باتیں کی اس کانفرنس اور اجلاس عام سے پہلے رابطہ مدارس شمالی ہریانہ و ہیماچل کی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اکیس ارکان عاملہ و مدعوین خصوصی نے شرکت کی اور رابطہ مدارس کے اجتماعی امتحان سن 1446 ہجری کے لئے شعبان کے شروع کی تاریخ اور سنٹروں کی تقسیم مدارس اور ان کے لئے ممتحنین و نگرہ حضرات کی تعجین وغیرہ کا جو گدشتہ مجلس تعلیمی کی میٹنگ میں منظور ہو چکی تھی ان کی مجلس عاملہ نے توصیق کی اسی طرح اجلاس عام اور کانفرنس کے لئے دست دفعات پر مشتمل اصلاح معاشرہ مدارس کے داخلی و خارج تحفظات اور فرق باطلہ کی روک تھام کے لئے موثر تجاویز منظور کی گئی جو اجلاس عام میں رابطے کے نائب سیکریٹری حافظ مطلوب حسن نے پڑھ گر سنائی اور ان پر مضبوطی سے عمل کی درخواست کی گئی اس موقع سے نازم اجلاس مولانا عبداللہ خالد قاسمی خیر آبادی نے تمام مہمانوں کی خدمت میں خطبہ استقبال لیا اور رابطے مدارس شمالی ہریانہ و ہیماچل کے سالانہ کارگردگی اور ریپورٹ پڑھ گر سنائی آخر میں تشریف لانے والے تمام محسوس مہمانوں اسی طرح رابطے مدارس کے ذمہ داران و مدارس کے نمائندگان کا صدر اجلاس مولانا علی حسن مظاہری نے شکریہ دا کیا حضرت محتیم دار العلوم دیوبند مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کی دعا پر اجلاس اور کانفرنس کا اختتام ہوا دار العلوم امدادیا کے معاوی نازم حافظ محمد احمد رشید نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مہمانوں کی شاندار زیافت کی وہیں دوسری دانی بتر پردیش حکومت نے صلاح انتظامیہ کے ذریعے نیپال کی صرحت کے غریب واقع تقریبا بیالیس سو مکتبوں غیر رہائشی اسلامی پرائیمری اسکولوں کی فنڈنگ کے ذرائعے کے بارے میں نئی تحقیقات شروع کی ہے یہ قدم یو پی کے نستان تہشت گردی اس کے بعد ایٹی ایس کے ایڈنشن ڈائریکٹر جنرل کی سربراہی میں حکومت کی طرف سے تشکیل دے گئی خصوص تحقیقات ٹیم ایس آئی ٹی کی طرف سے مدارس کی طرف سے غیر ملکی عطیات کی غلط استعمال کی الزام میں ایک سال تک جاری رہنے والے تحقیقات کے بعد اٹھایا گیا ہے ایس آئی ٹی نے نیپال کی صرحت کی قریب چارہ ہزار ایک سو اکی آون غیر تسلیم شدہ مکتوبوں کو درد کرنے کے چند دن بعد اکیس اکٹوبر کو ریاست کے اقلیتی امور کے محکمے نے ایک خط میں تمام زلی اقلیتی افسران ڈی ایم آز کو زلی سطح کے ایٹی ایس فیلڈ یونٹ کے افسران کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کو کہا اب زلی سطح کی کمیٹیا اس بات کی بھی تحقیقات کرے گی کہ یہ مکاتب کا وجود میں آئی اور حکومت نے ابھی تک ان مکاتب کو کیوں تسلیم نہیں کیا قابل ذکر ہے کہ یو پی ایٹی ایس نے اب تک مکاتب کے فنڈنگ کے ذرائع کی تحقیقات کی قیادت کی ہیں لیکن اب وہ صرف زلہ انتظامیہ کی افسران ڈی ایم اور سب ڈیویزنل میشٹریٹ ایش ڈی ایم کی مدد کرے گی زلہ صدح کی کمیٹیا جو 4151 مکاتب کا تازہ معاینہ کریں گی ان میں مقامی ایس ڈی ایم اور ڈی ایم او ایٹی ایس کا ایک ڈیپٹی سپرنڈنٹ یا ایڈیشنل ایس پی رینگ کا افسر اور اگر کسی زلے میں فیلڈ یونٹ ہے تو ایٹی ایس فیلڈ یونٹ کا افسر شامل ہوگا ڈائریکٹر اقلیتی امور جے 21 اکٹوبر کو ڈی ایم او ایٹنشن چیف سیکریٹری اقلیتی بحبود اور وقف اور ایٹی ایس افسران کو لکھے گئے خط میں ریبان نے کہا کہ ایڈی جی ہے ٹی ایس نیلا چودری نے مکتبوں کی تصدیق کیلئے زلہ صدح کی ٹی میں تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے داپرنڈ کے ذریعے حاصل کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ ایڈی جی ایٹی ایس نے ہدایت کی ہیں کہ فیلڈ یونٹ انچارج کی طرف سے مکمل چھانبین تصدیق کے بعد تفصیل تحقیقات ریپورٹ ان کے دفتر میں پیش کی جائے گی لہذا تشکیل شدہ ٹیم کے ساتھ تعلیمیل کرے اور ایڈی جی ایٹی ایس کی ہدایت کے مطابق کارڈ روائی کرے رابطہ کرنے پر محکمہ اقلیتی بحبود کی ایک سینر اہدیدار نے دی پرنٹ کو بتایا کہا گا مقصد ان مکتبوں کے فنڈنگ کے ذرائع کی چھانبین کرنا ہے جنہیں بیرونی ممالک سے فنڈز موصول ہوئے ہیں تمام ڈی ایم اوز تحقیقات کے لئے بنائے گئی ٹیموں سے آگاہ ہیں ڈی ایم اوز احکمہ اقلیتی بحبود کے فیلڈ افیسر ہیں اسی وجہ سے وزیلہ سطح کی ٹیموں میں شامل ہے یاد رہیں یوگی آدیتنات کے دوسری بار سی ایم بننے کے چند ماہ بعد اگرز دو ہزار بائیس میں یوپی حکومت نے پندر اکٹوبر دو ہزار بائیس سے غیر تسلم شدہ مدارس کا سروے کرنے کی ہدایت کی اس اقدام کی ریاست بھر کے مسلم رہنماؤں کی طرف سے بڑے بیمانے پر تنقید کی گئی سروے کے بارہ نکات میں مدارس کی فنڈنگ کا ذریعہ بھی شامل تھا پھر جنوری دو ہزارتے اس میں حکومت نے نیپال کے سرحص سے متصل یوپی کے تمام زلہ کے زلہ مجیسٹریکس کو معاملہ کی تحقیقات کا حکم دیا اکٹوبر دو ہزارتے اس میں حکومت نے غیر ملکی اتیات کے مبینہ غلط استعمال کی تحقیقات کے لئے ایٹی جی ایٹی ایس ایس پی سائبر کرائیم اور ٹائریکٹر اقل لیتی بہبود پر مشتمل ایک ایس آئیٹی تشکیل دی تھی تحقیقات کے بعد حکومت نے مکتبوں اور مدارس کو الگ کر دیا اور اس وقت کی اقل لیتی امور کے وزیر درم پاریسنگ نے کہا کہ نیپال سے متصل ازلاج جیسے بہرائی سیدارتنگر مہاراج گنج بدرامپور شرع واسطی سنکبیرنگر وغیرہ میں تقریباً چار ہزار مکتب ہیں اگر ایس ٹائیٹی کی ریپورٹ کو عام نہیں کیا گیا لیکن اس کی سپارشات میں سے ایک یہ ہے کہ آٹھ ہزار چار سو اننچس غیر سیڈم شدہ مدارس کو فوری طور پر بند کیا جانا چاہیے کیونکہ سکولوں کی تعداد اقدر لیتی آبادی کے تناسب سے کم ہے وزارادہ داخلہ کے مادہت شوشی رسیمہ پر نے بھی نیپال کی صرحت کے پندرہ کلومیٹر کے اندر بڑی تعداد میں مدارس اور مساجد کی نشاندہ ہی کی تھی ناظرین و سامعین ان ریپورٹوں کو آپ سنن اور دیکھ رہے تھے محضرین اسلام یوٹیوب چینل پر تمام تازہ تلین اپڈیٹ حاضر کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے اپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ